بسم اللہ الرحمن الرحیم 34 محصر کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم بہت امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری تعلیم و تدریس کا جو بارہ آواز ہو رہا ہے ابھی تک کو آن لائن سلسلہ شروع ہوا بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ایک آدھ افتے تک دو افتے تک کلاسز کا باقاعدہ آواز یونیورسٹی میں ہو جائے گا یہ آپ کا چوتھا سمیسٹر ہے اور جس طرح تیسرے سمیسٹر میں آپ نے دو بچے پڑھے ہیں اسی طرح چوتھے میں بھی دو پڑھیں گے جس میں ایک کا نام غالب کا خصوصی متعلیہ اور دوسرا کلاسی کی اردو شائری غالب کا خصوصی متعلیہ جو ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالقین خالد صاحب کے ساتھ میں بھی پڑھاؤں گا اور کلاسی کی اردو شائری پروفیسر غلام جلانی اور میڈم شکت نسیم صاحبہ وہ آپ کو پڑھائیں گے تو پہلے یہ پرچہ جو ہے غالب کا دوسرے سمیسٹر میں پڑھایا جاتا تھا لیکن جب آپ کا یہاں داخلہ ہوا اس وقت یہ پرچہ وہاں سے اٹھا کر چوتھے سمیسٹر میں شامل کیا گیا اور چوتھے سمیسٹر کا ایک پرچہ آپ کو پہلے سمیسٹر میں پڑھا دیا گیا اب چوتھے سمیسٹر میں یہ دو پرچے ہیں اور آپ کے کچھ کلاس فیلوز وہ مقالہ لکھ رہے ہیں تیسل ورک کر رہے ہیں ریسرچ ورک جو رکھا ہے تو اس کے متبادل آپ کے یہ دو پورسس ہیں اب ان کے نمبروں کی تقسیم اور یہ سلسلہ آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ ایک پرچہ سو نمبر کا ہے اور اسی طرح دوسرا بھی سو نمبر کا اور پھر ان کے میڈ فائنل ترگ تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ غالب کے پرچے میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالکین خالد صاحب کے ساتھ میں بھی شامل ہوں تو اس کا کچھ حصہ مجھے ابھی معلوم نہیں کہ وہ انہوں نے بھیئی دیا ہے آپ کو ویٹس ایپ پر آپ کا جو گروپ پڑھنا ہوا ہے ورنہ میں میں عرض کروں گا تو وہ انشاءاللہ وسیم صاحب جو ہیں وہ آپ کو بھیئی دیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور پھر ساتھ کچھ مجاوزہ آپ کو تک جو دی گئی ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی لیکن اس سے پہلے آپ چک چیزیں سن لیں کہ اس پرچے میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کس طرح ان کی تقسیم کی گئی ہے ڈاکٹر شاہب جو کچھ چیزیں بڑھائیں گے اور باقی چیزیں جو ہیں کچھ میرے پاس ہیں تو یہ چیز آپ کو لکھی ہوئی مل جائے گی کہ اس کورس کا ماہ حاصل غالب کی شیری عظمت کے مطالعے کے علاوہ اس کے فلسفہ حیات، ہماجیت شخصیت اور فکر و فن کو وسیع تر تاریخی، تہذیبی اور عدبی تناظر میں سمجھنا ہے اب اس پرچے کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا حصہ ہے غالب کے افکار و تصورات دوسرا غالب بطور شاہد اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غالب بطور نصر نگار گئی ہے پہلا حصہ جو ہے غالب کے افکار و تصورات اس میں مزید تین حصے اس کے بنائے گئے ہیں کہ غالب کی شاعری میں فلسفیانہ آناسیر دوسرا ہے غالب کی شاعری میں فکری و سوفیانہ آناسیر تیسرا ہے غالب کا تصور حسن و عشق اور پھر غالب بطور شاہد جو دوسرا حصہ ہے اس میں غالب کی شاعری کی ادبار غالب کی مشکل پسندی غالب کا فارسی کلام کلام غالب میں تنزیہ و ذریفانہ آناسیر غالب کا استفہامیاں لہجہ یہاں تک آپ کو پڑھائیں گے ڈاکٹر عبدالکریم خالص صاحب اور غالب بطور شاعر کا ایک آخری حصہ ہے کلام غالب کے فنی محاسم علمِ بدی بیانوں تمثال کی روشنی میں تو غالب بطور شاعر کا یہ ایک حصہ یہ ایک سوال میں آپ کو پڑھاؤں گا اور پھر اگلا حصہ جو ہے غالب بطور نصر نگار وہ بھی میرے پاس ہے اس میں ہم کچھ چیزوں کو دیکھیں گے اس میں مقاتبِ غالب ہیں اودِ ہندی اور اردوِ مولا ان کے کچھ حصے دیکھنے کو کوشش کریں گے ویسے تو یہ ہے جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے کہ ان کچھ کتابیں ہیں اردو کی اور کچھ فارسی کی تو ان کا صرف ہم نے تحقیقی یا تنقیدی جائزہ اور وہ بھی تعرفی سطح کا کہ ان کتابوں کا ہم نے تعرف حاصل کرنا ہے آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ یہ کتابیں کیا ہیں ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں تو مقاتبِ غالب جو اردو کے ہیں اودِ ہندی اور اردوِ مولا ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور پھر فارسی کتب کا تعرف اس میں کاتِ برحان مہرِ نیم روز درفشِ کاویانی لطائفِ غیبی اور تیگِ تیز یہ کچھ کتابیں ہیں جن کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ غالب کے افکار اور تصورات اور غالب بطورِ شائد یہ تقریباً دو حصے ڈاکر صاحب کے پاس ہیں اور دوسرے حصے کا ایک سوال آخری حصہ میرے پاس اور پھر تیسرا حصہ مکمل جو ہے غالب کو بطورِ نصرنگار بھی ہم دیکھیں گے اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی تو یہ تو ہے پورش کا تعرف یہ آؤٹ لائن تقریباً میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی اور یہ آپ کو مل بھی جائے گی اس کے بعد ایک آپ کو اور اس میں چیز ملے گی دوسرے صفحے پر وہ ہے مجبزہ کتب اب اس میں کیا ہے میں بھی یہ آپ پورش کر رہا ہوں کہ آپ چلیں فارسی جو ہے کلیات ویسے تو وہ بھی ہونا چاہیے لیکن کم از کم جو دیوان غالب ہے اردو کا وہ اب آپ سب لوگوں کے پاس ہونا چاہیے پھر دو تین کتابیں بہت بنیادی ہیں میں ان کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں آپ کو کتابیں دکھا بھی دیتا ہوں یہ دو تین کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اب غالب کے پرچے کو سمجھنے کے لیے غالب کو سمجھنے کے لیے اور پھر بعد میں کوئی زندگی غالب پر کوئی بنیادی بات کیا فضور پڑے گی تو یہ کام آئیں گے ایک تو اس سلسلے میں یہ کتاب ہے ذکر غالب کے نام سے مالک رام کی یہ کتاب ہے اس میں ان کی شخصیت اور فن پر بہت بنیادی اور خوبصورت گفتگو کی گئی ہے ان کی کتابوں کے بارے میں بھی ہے ان کی جو ان کے عاداتوں اخلاق ہیں ان پر بھی چیزیں مل جائیں گی آپ کو اور پھر پوری زندگی پر ان کا جو حالات تھے ان کے عدبی مارکیں اور پھر ملازمتیں ان کے پینشن کا معاملہ یہ ساری چیزیں اس کتاب میں آپ کو مل جائیں گی جتنی ضرورت ہے کم از کم وہ تو اس میں شامل ہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ ہیں اب پھر ایک کتاب یہ ہے ڈاکٹر عبادت بریلوی کی غالب اور مطالعہ غالب غالب کی شاعری اور ان کے فکر و فن پر بہت بنیادی کتاب شمار ہوتی ہے اس میں آپ کو تقریباً وہ تمام موضوعات مل جائیں گے ان کے افکار اور تصورات جو ہم بات کر رہے تھے اور غالب بطور شاعر بطور نصر نگار یہ بہت ساری چیزیں آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گی تو یہ کتاب بھی آپ کے پاس سنی چاہیے غالب اور مطالعہ غالب ڈاکٹر عبادت بریلوی کی کتاب ہے اس کے بعد یہ مجلس سے ترقی عدب لاہور کا نام آپ نے سنا ہوگا آپ سب جانتے روں گے وہ ایک رسالہ نکالتے ہیں سحیفہ کے نام سے اب وہ سحیفہ میں جو غالب پر چیزیں چھپتی رہیں انہیں ڈاکٹر وحید قریشی صاحب نے مرتب کر کے تو یہ دو جلدوں میں شائع کیا ہے یہ ایک حصہ اس کا ہے اس پہلا حصہ اور دوسرا بھی اسی طرح کا ہے تو یہ بھی ہے یوسف جیس کو انہوں نے لکھا ہوا کہ سحیفہ کتاب غالب نمبر جو ہے پہلا حصہ یہ ہے اس میں بھی غالب کی شاعری پر اور ان کی نصر پر بہت اندہ مضامین ہیں تو یہ بھی آپ کو خریدنی چاہیے اس کے بعد ایک پنجابی ایورسٹری نے ان پر ایک مرتبہ کتاب شائع کی ہے تنقید غالب کے سو سال کے نام سے وہ ابھی کافی زخین کتاب ہے اور بہت اندہ مضامین اس میں غالب پر شامل کیے گئے ہیں کتاب مل جاتی ہے نیٹ پر بھی شاید مل جاتی ہے تو یہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے اور پھر یادگار غالب جو حالی نے لکھی ہے ان کے شاگرد نے اس میں بھی اور یہ بات یاد رکھیں کہ غالب پر کوئی کتاب لکھتے ہوئے ان کے حالاتِ زندگی پر ان کی شاعری پر جو یادگارِ غالب ہے اس کے حوالے کے بغیر ہم بات نہیں کھر سکتے ہیں تو یادگارِ غالب جو مورانا عطاق حسین حالی کی کتاب ہے غالب کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے اور بھی بہت سارے کتابیں ہیں نقدِ غالب ہے مرتبہ کتاب ہے مفتار الدین احمد کی اور پھر اس طرح غالب کی شخصیت اور شاعری رشید احمد صدیقی کی یہ کتابوں کی ایک فیرست بھی انشاءاللہ آپ کو اس میں پہی دی جائے گی یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جو غالب کا پرچہ شروع کرنے سے پہلے استاد مکرم ڈاکٹر عبدالکی مخالی صاحب بھی یقیناً بہتر طریقے سے آپ کو بتائیں گے تو میں بھی یہ جتنا ہوئے ایک ناقص طریقے سے بتا سکتا تھا کہ یہ پیپر کیا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے اچھا اب یہ ہے کہ جس طرح میں نے ارش کیا کہ اس میں غالب کی شخصیت اور فن پر بات کی جائے گی تو کچھ چند باتیں غالب کے جو ذاتی حالات ہیں غالب کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں چند باتیں کہ کیسے حالات زندگی تھے غالب کے اور ان کی زندگی میں کیا کیا مشکلات کیا کیا مسائل پیش آتے رہے تو تھوڑی سنی اس پر بات کر کے پھر ہم باقاعدہ اپنا جو پہلا موضوع ہے جو ان کے فنی محاسن ہیں حصہ جو غالب بطور شائل کا حصہ ہے اس میں جو ایک آخری حصہ میں آپ کو پڑھاؤں گا اس کی طرف آ جائیں گے اور پھر جو ہے کتاب جو میں نے ارز کیا کہ وہ بطور نصر نگار ہم دیکھیں گے اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ اس کا آدھا حصہ میڈ ٹرم تک اور پھر اگلا آدھا حصہ جو ہے وہ اسے ہم شامل کریں گے فائنل ٹرم کے لئے تو آپ دیکھئے ذاتی حالات آپ کو یہ میں نے جو کتاب ابھی آپ کے سامنے آپ کو دکھائی ہے ذکر غالب جو ہے اس میں آپ کو غالب کے حالات زندگی بہت ساری چیزیں اس میں مل جائیں گی تو کچھ چند چیزیں آپ سن لیں ایسے تو آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے تو مرزا غالب جو ہیں وہ ترکیوں نسل تھے نسل کے اعتبار سے ترکی تھے ان کے آباؤ اور داد سمرکند میں آباد ہو گئے تھے مرزا کے دادا شاہ علم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے ان کا نام مرزا قانون بیٹ تھا وہ پہلے کچھ عرصہ لاہور میں رہے پھر دنلی پہنچے اور شاہ علم ثانی کی فور میں ملازم ہوئے ان کے دو بیٹے تھے عبداللہ بیق اور نصر اللہ بیق عبداللہ بیق کے تین بچے تھے ایک بیٹی اور دو بیٹے بڑے بیٹے عبداللہ بیق اور چھوٹے بیٹے مرزا یوسف عبداللہ بیق لڑکپن سے شیر گوئی کی طرف متوجہ ہوئے پہلے اصل تخلص کیا اور پھر غالب اور اس دوسرے تخلص سے لازوال شورت حاصل کیا یہ بہت مختصر اب کیا ہے کہ عبداللہ بیق پہلے لکھنو میں عاصف الدولہ کے ملازم ہوئے ان کے والی شاہ پھر ہیتراباد دکن پہنچے اور سرکارِ عاصفی میں تین سو سواروں کے کماندار رہے یہ بھی انہوں نے ایک کماندار آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا لیڈر ہوتا ہے پھر آگے ایک اگلا سٹیپ جو تھا وہ آگرے چلے گئے اب وہاں ایک زمیدار جو ہے انہوں نے بغاوت کر دی تو اس کی سرکوبی کے لیے جو فوج بھیجی گئی اس میں عبداللہ بیق بھی تھے انہیں گولی لگی اور وہی انتقال کر گئے اس کے بعد غالب کی پرورش کا بار ان کے چچا نصراللہ بیق پرا پڑا تو اس سلسلے میں غالب کے اپنے بیانات بھی ملتے ہیں کہ ایک جدہ لکھتے ہیں کہ اٹھارہ سو تین میں جب جرنیل نے وہ اکبر آباد آئے تو نصراللہ بیق خان شہر جو ہے وہ سکرد کر دیا اور ان کو اور ان کی عطاعت کا بھی ذمہ لیا کہ ہم آپ کی عطاعت کریں جرنیل صاحب نے چار سو سوار کا برگیر ان پر حملے کے لیے بھیجا اور ایک ہزار سات سو کی تنخواہ مقرر کی اور پھر جب اس نے اپنے زور بازو سے اس کو مطلب ان نے ہرا دیا تو اور مزید جو ہے ان پر لوگ مسلط کیے اب دونوں باپ بیٹا جو ہیں اب یہ جو جاگیردار تھا جس نے حملہ کیا اور جرنیل نے ان کو ہرایا اور خصوصا جو ہے جنہوں نے سرکوبی کی جاگیر سرکار جو تھا وہ کچھ بازیافت میں انہیں جاگیریں دی گئیں اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی یہاں برے شغیر میں بہت سارے ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ لوگوں کو جاگیریں عطا کی گئیں جو باہر سے لوگ حملہ آور ہوئے خصوصا انگریز تو ان کی جنہوں نے غلامی کی اور ان کے کچھ لوگوں نے غداری بھی کی یہاں کے لوگوں کے ساتھ تو ان کو کچھ چیزیں دی دی گئیں جاگیر کے ٹکڑے دیئے گئے اب نسول اللہ بیک نے کیا کیا کہ دلی آقا نواب احمد بخش رئیس لوہارو کی بہن سے شادی کی نواب احمد بخش گوڑوں کی تجارت کرتے تھے ان کے گوڑوں کی دیکھ بال کا کام حاجی مرزا نامی ایک شخص کرتا تھا اس کا بیٹا خاجہ حاجی تھا جو ان معاملات میں باپ کا معامل تھا مطلب وہ باپ بیٹا بھی ان کے گوڑوں کی رکھوالی اور ان کی خدمت کرتے تھے باپ کے بعد خود یہ خدمت بجا لاتا تھا نواب احمد بخش نے سرکار کی بہت خدمات انجام دی تھی اس کی وجہ سے وہ صاحب جو تھے وہ جاگیر صاحب جلیر بنے اور بہت خوشحال ہو گئے یہ بھی وہی معاملہ ہے کہ گوڑوں کی خدمت میں صاحب جاگیر وہ کیسے بڑھیں اب نصراللہ بیگ کی جاگیر کا بھی وہی منسرم تھا اس لیے ان کے خاندان کا بھی کفیر تھا چونکہ نصراللہ بیگ اپنے بھائی عبداللہ بیگ کے بچوں کی بھی کفالت کرتا تھا اس لیے ان کی دیکھ بال بھی نواب احمد بخش کے ذمہ تھی کچھ عرصے بعد سرکار نے احمد بخش کی جاگیر معاوضہ ادا کر کے لے لی اب اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو اب کیا تھا اس تقسیم میں دو ہزار روپے سالانہ خاجہ حاجی کو ملنے لگے تو نصراللہ کی ایک بیوی اور اس کی زیرے کفالت عزیزوں کو پندرہ سو روپے اور اتنے ہی مرزا غالب ان کے بھائی یوسف مرزا کو دیئے گئے غالب کا خیال تھا کہ ان کے چچا کی جاگیر احمد بخش کو منتقل ہوئی تھی اور خاجہ حاجی ان کے والد حاجی مرزا محر سائن تھے اس لیے انہیں اس تقسیم میں شریک غالب بنا کر نائم صافی کی گئے حالانکہ غالب جانتے تھے کہ خاجہ حاجی کے ساتھ ان کی دادی کی عزیزداری تھی غالب کی شادی لڑکپن میں الائی بخش معروف کی بیٹی عمراء و بیگم سے ہو گئی جل نواب احمد بخش کے بھائی تھے شادی کے وقت غالب کی عمر تیرہ سال تھی اور اس وقت وہ آگرے میں مقیم تھے لیکن چونکہ ان کے سسرال دلی میں تھے اس لیے شادی کے چاند سال بعد وہ بھی دلی منتقل ہو گئے اور پھر وہ ہی رہی اب مزید اس میں کچھ چیزیں آتی گئیں ایسی زندگی میں ایسے حالات جن کو اگر ان کا ہم ذکر کریں یا ان کی طرف جائیں تو یہ بات جو ہے حالات زندگی والی یہ زیادہ پھیلتی جائے گی جس کی ضرورت نہیں ہے اب کچھ باتیں حالات زندگی کے بارے میں میں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غالب کیسے تھے یا بچپن میں کیا تھا ان کا سلسلہ یا زندگی کا آغاز کتنی مشکلات سے کیا تو اس سلسلے میں یہ کہایا سکتا ہے کہ غالب بڑے ذہین فتین شخصیت کے مالک تھے اس میں کوئی شک نہیں ان کا حافظہ غیر معمولی تھا جو کچھ مطالعہ فرماتے ازبر ہو جاتا وہ فارشی میں ایران کے اہم شعراء عرفی نظیری طالب وغیرہ کے بے حد مددہ تھے اور انہیں پسند فرماتے تھے قیام کلکتہ کے دوران کتیل کے شاگردوں کے ساتھ مارکہ آرائی کی یہی وجہ تھی پھر اٹھارہ سو ستاون میں خانہ نشینی کے دوران ہندوستان کے فارسی لوگت نویسوں کی اغلاد ان کے علم میں آئیں تو مشہور لوگ بلہان کاتے کی خامیوں پر یہ کتاب ہماری وہ نصر میں جو کتابیں ہیں ان میں شامل بھی ہے اس پر بات کریں گے تو کی خامیوں پر گریفت کر کے کاتے بلہان لکھی کہ ایک مشہور فارسی لوگت جو ہے بلہان کاتے اس کے جواب میں سمجھ لیئے یا اس میں جو غلطیاں تھی ان کی نشان دہی کر کے نئی کتاب نئی نیا لوگت جو ہے وہ مرتب کیا تو اس پر جواب جواب اور رد جواب کا سلسلہ بہت دنوں چلا اور پھر بڑی بدمزگی پیدا ہوئی اب جو ہے کچھ چیزیں کہ غالب جو ہے فارسی میں عربی الفاظ کی عمیزت کو پسند نہیں کرتے تھی اس کی ایک وجہ یہ بتاتے تھے کہ لڑکپن میں اکامت اگرہ کے دورانوں میں ایک پارسی مؤلم سے کچھ فارسی پڑھی تھی جو مسلمان ہو گیا تھا اور اپنا نام عبدالسمد رکھ لیا تھا غالب نے کہا ہے کہ دو برس تک وہ ان کے ہاں مقیم رہا اور ان کی طبیعت میں فارسی کا صحیح مذاب پیدا کر دیا ذائقہ وہ ٹھیک بنا دیا فارسی کا غالب کی طبیعت میں لیکن خود غالب ہی نے اس کی تغییر بھی کہیں گے اور کہا ہے کہ مجھے مطلب ہے کہ کسی استاد نے نہیں پڑھایا میں بے استادہ ہوں اس لیے ان کا موں کچھ لوگوں کا اب کچھ لوگ کہتے تھے کہ استاد نہ ہونے کی وجہ سے بے استادے کا تانہ دیتے تھے غالب کیا تھے کہ میں ان سے پڑھا تو نہیں ہوں لیکن انہیں اپنا استاد مانتا ہوں یا لوگوں کا موں بند کرنے کے لیے میں نے یہ واقعہ تراش لیا تھا اب عبدالسمت کے قیام آگرہ کی تصدیق کسی اور ذریعے سے نہیں ہوتی اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ انہوں نے خود گھڑ لیا تھا بنا لیا تھا کہ کوئی بے استادہ نہ کہے یہی سمجھنا چاہیے کہ فارسی زبان کا ذوق ان میں فطری طور پر موجود تھا اب اس سے آگے جو ہے ان کی فارسی کی تصانیف ہیں ان پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے چونکہ حصہ نصر جو ہے اس میں فارسی ہے اور پھر اردو تصانیف ہیں اور اس میں بھی کافی ساری چیزیں ہیں کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے کچھ چھوڑ دیں گے تو انہوں نے اپنی زندگی میں اب چونکہ ہماری بات ان کے حالاتی زندگی پر ہو رہی ہے تو بس یہ دو چار باتیں ایسی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت نشیب و فراز دیکھے پانچ برس کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اپنی والدہ کے ساتھ ننحال میں رہنے لگے چچا نصر اللہ بے اکثر پرست تھے ننحال میں مرزا کی بہت خاطر مدارت ہوتی تھی مگر یہ ناممکن ہے کہ انہیں اپنے یتیم انہیں کا احساس نہ ہو ایک فطری سی بات ہے ان کی بیوہ ماں اپنے والدین کے ہاں عزت سے رہتی تھی مگر ایسے حالات میں مرزا کسی طرح بھی اپنے محول سے مطمئن نہیں ہو سکتے تھے جب وہ نو سال کے ہوئے وہ چچا بے وفات پا گئے اس وقت ان کی زندگی میں ضرور ایک خلا پیدا ہو گیا تھا اس خلا کے گہرے احساس نے یعید شعوری طور پر ان کے مزاج پر اثر کیا ان کی شادی ابتدائی جوانی میں ہو گئی ایسے میں نے پہلے بحث کیا ہے کہ تیرہ سال کی عمر میں اور وہ سسرال میں رہنے کے لیے ڈلی آگئے یہاں کا محول بھی کچھ ایسا سازگار نہ تھا بچپن کا سا تضاد جو ہے وہ بھی یہاں موجود تھا اور اہد تفلی سے شیر ہوئی کہہ رہے تھے مگر ڈلی میں ذوق کی شاعری کا چرچہ تھا اور غالب کی شاعری سے لوگ مطلب اسے اتنا مانتے نہیں تھے اب کچھ باتیں ان کے حالات زندگی کے حوالے سے مزید میں ارز کرنا چاہتا ہوں انشاء اللہ پھر اسے اگلی کلاس میں کچھ بات کریں گے ان کے حالات زندگی پر کہ نصر اللہ بے کی وفات کے بعد کیا ہوا اور پھر ان کی زندگی میں کچھ اے اور ایسے طرف معاملات آئے جو انہیں قید کی سزا بھی ہوئی کمار بازی کے الزام میں پھر ان کا محول دیکھنے کی کوشش کریں گے اور علمی محول مذہبی محول تعلیم ان کی کس طرح ہوئی باقاعدہ ہوئی یا نہ ہوئی یہ کچھ چیزیں دیکھنے کے بعد انشاءاللہ پھر ان کے فنی محسن پر بات کریں گے اور پھر ان کی نصر پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی تب تب کیلئی اجازت دیجئے محل تک